آپ کے علم کا اور آپ کی قابلیت کا اندازہ تو یہی سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی صحیح نہیں کی اب جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ مرجے کون ہے راجے کون ہے تو اس بندے نے آیت پڑھنی کیا ہے سمجھنی کیا اور آگے بتانی کیا ہے یہ اپنے کسی سینئر استاذ سے سمجھ لینا کہ اگر لیو زہرہ ہو اس ضمیر کو اللہ کی طرف لٹایا جائے تو کتنا سخت مانا بن جاتا ہے اور مانے کی غلطی کہاں تک جاتی ہے اسے کہتے ہیں خدای کا دعویٰ یہ ہے خدای کا دعویٰ اب ہمت ہے تو بات ادھر بھی کرنا اور جب تک تم اس پر لبکشائی نہیں کرو گے میں تجھے نہیں چھوڑنے والا میں بار بار پکڑوں گا تجھے بار بار تجھے متنبع کرتا رہوں گا کہ شویب صاحب میاں جی ترہا ادھر بھی توجہ فرمائیے گا اور میں تمہارے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ جنابے والا بڑے عدب سے عرض کر رہا ہوں اس بندے نے جو عید کے ساتھ معاملہ کیا ہے آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں تو فتاوہ رزویہ شریف کی روشنی میں آپ کو اسی طرح سکرین پر آ کر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قربانی دینے کے لیے اور تجھے پتا ہے جس جنور کی عمر پوری نہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی تمہیں کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ اسم مسمع میں مقید نہیں ہوتا مسمع اسم میں مقید ہوتا ہے اب تجھے کیا پتا میں کیا کہہ گیا ہوں بات پھولوں کی نہیں بات اصولوں کی ہے بات استقبال کی نہیں بات استدلال کی ہے بات تعداد کی نہیں بات اخلاص کی ہے میاں ذرا اس پہ غور ضرور کرنا اور پھر ایک بات یاد رکھنا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جابتے رہیو چورن کی رخوالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم متشم مقرم معظم سامین و حاضرین آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک نامعلوم فرد احاطہ علم میں آیا ہے اس نے حضور مفقر اسلام قنزل علماء ڈاکر محمد اشرف آصف جلالی دامت برقاتم العالیہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن اس بچارے کو پتا نہیں چلا کہ اس کا خیال کتنا باطل خیال ہے اس نے ایک آیت مبارکہ پڑھی اور اس پر استدلال کرنے کی کوشش کی اس آیت کے بارے میں کچھ وزارشات ارض کرنا چاہتا ہوں اس نے ایت مبارکہ پڑھی تو پہلے نمبر پر اس نے تلاوت میں ہی غلطی کی پھر آگے جو تشریح کی اس تشریح میں بھی کئی غلطیوں کا مرتقب ہوا آپ اس کی وہ آیت سنیں تلیل کیا دی ہوالذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق و دین الحق و دین الحق پڑھا اس نے دین الحق نہیں پڑھا یعنی دین کے نون پر زیر پڑھنی چاہیے تھی تو حضرت صاحب کی آپ بار بار وہ ویڈیو دیکھیں وہاں پر یہ واضح نظر نہیں آتا اور نائیں سنائی دیتا ہے کہ یہ دین کی نون کے نیچے زیر پڑھتا ہو تو حضرت صاحب بلکہ میاں جی آپ کے علم کا اور آپ کی قابلیت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی سہی نہیں کی تو آپ چلیں ہیں حضور مفقر اسلام کنزر علماء جیسی شخصیت پر لب کشائی کرنے تو ذرا تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچتے تو صحیح تلاوت تو درست کر لیتے جو تم نے آگے گل کھلے ہیں اس کا بھی ذرا حساب لگاتے چلے جانا میاں جی پتہ نہیں آپ کس استاد کو بدرام کرنے کے لیے آگے منظر عام پر آپ کو پتہ ہے لیو زہیرہ ہو اس میں جو ضمیر ہے اس کو ہو ضمیر نہیں ہا ضمیر کہا جاتا ہے آپ تھوڑی سے نحل پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ضمیر لفظ کے اعتبار سے مفرد ہو اس کو اس کے اسم سے پکارا جاتا ہے لیو زہیرہ ہو میں جو ضمیر ہے وہ مفرد ہے لفظ کے اعتبار سے تو آپ اس کو ہو ضمیر نہیں کہیں گے آپ اس کو ہا ضمیر کہیں گے اس کے نام سے پکاریں گے تو آپ اس کو ہو ضمیر کہہ رہے ہیں یہ آپ کی قابلیت ہے اور یہ آپ کی شان ہے اچھا اس کے آگے جو آپ بڑے تو آپ نے کہا یہ ضمیر مرجے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو میری جان میاں جی مرجے نہیں یہ ضمیر راجے ہے جس کی طرف لوٹتی ہے ضمیر اسے مرجے کہتے ہیں آپ نے ضمیر کوئی مرجے کہہ دیا اب جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ مرجے کون ہے راجے کون ہے تو اس بندے نے اعت پڑھنی کیا ہے سمجھنی کیا اور آگے بتانی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ تم نے غلطی پر غلطی کی ہے اب چوتھی بات یہ ہے مرجے ہے کون کس کی طرف یہ راجے ہے تم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے لیکن تمہیں پتا نہیں یہ ضمیر محلے نصب پر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر غز نہیں لوٹ رہی ورنہ مانا بہت خراب ہو جائے گا یہ اپنے کسی سینئر استاذ سے سمجھ لینا کہ اگر اس ضمیر کو اللہ کی طرف لٹایا جائے تو کتنا سخت مانا بن جاتا ہے اور مانے کی غلطی کہاں تک جاتی ہے لیکن ضمیر کس طرف لوٹتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں یہ تفسیر ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اس میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيُزِهِرَهُ عَلَدْ دِينِ قُلِّهِ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيُزِهِرَهُ دِينَ الْإِسْلَامِ عَلَلْ عَدْيَانِ قُلِّهَا مِنْ قَبْلِ انْ تَقُومَ السَّعَ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے جو راجے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ دین کی طرف ہے ایک دوسرے نمبر پر یہ تفسیریں نصفی اس کی جل نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر 653 ہے اس کو بھی ملحظہ کر لیتے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے اب ذرا توجہ سے سننا لکھتے ہیں کہ لِيُزِهِرَهُ لِيُولِيَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَدْيَانِ قُلِّهِمْ اَوْ لِيُزْهِرَ دِينَ الْحَقِّ عَلَىٰ كُلِّ دِينِ تو میری جان یہاں پر بھی دین رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ پر اس میں جلالت نہیں تفسیر کشاف دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر دو سو ستاون ہے اس میں بھی تفسیر کرتے ہوئے صحب تفسیر کشاف لکھتے ہیں لِيُزْهِرَ الرَّسُولَ عَلَىٰ السَّلَامِ یعنی یہاں پر بھی حازمیر پر جس کو تم حوزمیر کہہ رہے تھے وہاں پر لفظ رسول رکھا ہے تو پتا چلا اس کا مرجع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر دین ہے اور آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کرنا چاہتا ہے چوتھے نمبر پر یہ تفسیر مظہری جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھتر ہے اس پر واضح الفاظ موجود ہیں لِيُزْهِرَہُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَالَ ابْنُ عَبَّاسِنْ اَزْزَمِيرُ الْمَنْسُوبُ آئِدٌ إِلَى الرَّسُولِ وَالْمَعْنَى لِيُتْلِعَ الرَّسُولَ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضمیر منصوب ہے یہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہر دین پر اطلاع عطا فرما دی ان کو متلے فرما دیا اور آگے فرماتے ہیں وَقَالَ الْآخَرُونَ الزمیر آئِدٌ إِلَى دِينِ الحق دینِ حق کی طرف لوٹ رہی ہے دین کی طرف لوٹ رہی ہے اب آپ بتائیں آپ کہتے ہیں ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ چار مفسر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر یا تو رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا پھر دین کی طرف لوٹ رہی ہے اب یہ تم نے جو چار غلطیاں کر کے آیت پڑھی اور اس پر یہ اتنی واضح غلطیاں کی اور پھر جو نتیجہ نکالا تم نے کہا اس سے تو تمہارا خدای کا دعویٰ نظر آتا ہے تو میاں پھر آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کیسے کہ آپ نے کہا کہ دین لانا اگر حقیقی معنی میں یہ نعرہ لیں کہ آیا آیا دین آیا اس سے مراد خادم حسین رضوی صاحب کا رسول ہونا ہے تو آپ نے کہا ہمارا کام اظہار کرنا ہے دین کا تو میاں لیوز ہیرہو اوز امیر کا راجع وہ ذات باری طالعہ ہے جو اللہ کا کام ہے وہ آپ اپنے سر لے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میری جان جب تُو نے عید پڑی غلط اس کی تشریحات ہی غلط کی تو پھر جو تُو نے نتیجہ نکالا وہ بھی غلط ہی ہے لہذا ہم نے خدای کا دعویٰ نہیں کیا مزور مفقر اسلام کنزل علامہ نے کوئی خدای کا دعویٰ نہیں کیا ماذا اللہ تعالی ہمیں ایسے دعویٰ سے محفوظ رکھے آل سنت کو ایسے دعویٰ سے محفوظ رکھے لیکن جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نا خدای کا ان کی جلک دکھاؤں تجھے اسے کہتے ہیں خدای کا دعویٰ یہ ہے خدای کا دعویٰ اب ہمت ہے تو بات ادھر بھی کرنا اور نبوت کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن تجھے تیری صفائی کے لیے امیہ تجھے سمجھانے کے لیے بات تم کرتے ہو آڑے ہاتھوں وہ آ جاتے ہیں بچارے چلو یہ بھی دیکھ لو نبوت کا دعویٰ کہاں پر موجود ہے کچھ ہوش آیا کچھ سمجھ آئی تم نے کہا تھا کہ میں کسی تنظیم یا تحریک کا نہیں ہوں میں کسی گروپ کا نہیں ہوں تو میری جان اگر تو واقعی کسی گروپ کا نہیں اور تنظیم اور تحریک کا نہیں اور تجھے غیرت آئی تم نے حضور مفقر اسلام کنزل علماء پر دعویٰ بول دیا اور الٹی سیدھی تشریحات لگا کر اپنا سینہ چوڑا کرنے کی کوشش کی تو اب ہمت کر کے اسی غیر جانبدار روش کو اپناتے ہوئے یہ جو لفظ خدا اور لفظ نبی پر بات سن لی ہے تم نے اس پر بھی لبکشائی ضرور کرنا اور جب تک تم اس پر لبکشائی نہیں کرو گے میں تجھے نہیں چھوڑنے والا میں بار بار پکڑوں گا تجھے بار بار تجھے متنبع کرتا رہوں گا کہ شویب صاحب میاں جی ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیے گا اور قرآن مجید برحان رشید کی جو تم نے آیت پڑھ کے اس کی غلط تشریحات کی ہیں اور اس پر جو غلط مسائل استمباد کی ہیں میری جان تم پر توبہ لازم ہے توبہ ضرور کرنا اور جب تک تم اسی طرح ویڈیو کلپ میں توبہ نہیں کرو گے تمہارا تعقب ہوتا رہے گا اور میں تمہارے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ جنابے والا بڑے ہی عدب سے عرض کر رہا ہوں اس بندے نے جو آیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں اور جس طرح یہ وائرل ہوا اس کا کلپ اسی طرح اس کی توبہ بھی وائرل ہونے چاہیے کیونکہ فتاوہ رزویہ شریف میں موجود ہے آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا مطلب جب تو برائی کرے تو اسی وقت توبہ کر مخفی کی مخفی اور علانیہ کی علانیہ جو گناہ پشیدہ ہوا اس کی توبہ پشیدہ کر لو جو گناہ علیل اعلان ہوا اس کی توبہ علیل اعلان کرنی ہے آپ نے آیت مبارکہ غلط پڑی اس کی تشریحات غلط کی مسائل کا استمبات غلط کیا اس بنا پر آپ پر توبہ لازم ہوئی تو فتاوہ رزویہ شریف کی روشنی میں آپ کو اسی طرح سکرین پر آ کر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں میاں جی ہمارے ادارے کو ادارہ رہنے دیں ادارہ نہ بنائیں ہمارا ادارہ سرات مستقیم ہے ادارہ سرات مستقیم نہیں ہے اور پھر تم نے یہ بات کی کہ اگر سرات مستقیم کو حقیقی معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ سرات مستقیم پر صرف تم ہی ہو باقی کوئی نہیں اور تم نے اس پر اتنی تفریعات بٹھائیں کہ کفر تک اس بات کو لے کے گئے ہو تو آپ کا اپنے ادارے کا نام رکھنا سرات مستقیم ہی باطل ہوتا ہے اگر حقیقی معنی میں لیں منعجل قرآن کہنا یہ باطل ہوتا ہے اگر حقیقی معنی میں لیں تو آپ مجازی معنی یہاں لیں گے نا مراد تو اگر حقیقی معنی میں لیں تو پھر بہت بڑا اتراز اس کے اوپر آتا ہے بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے تمہیں کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ اسم مسمع میں مقید نہیں ہوتا مسمع اسم میں مقید ہوتا ہے اب تجھے کیا پتا میں کیا کہہ گیا ہوں او میری جان جو نام ہوتا ہے اسم یہ کسی ذات میں مقید نہیں ہو جاتا باندھ نہیں ہو جاتا ہاں وہ ذات اس اسم کے تحت مقید ہو جاتی ہے مثال کے طور پر لفظ عبداللہ ہے اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو تم جیسا کوئی واحیات اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا یہ بندہ عبداللہ ہے لہٰذا یہ ہی عبداللہ ہے کیمانہ میں اور کوئی اللہ کا بندہ نہیں تو تمہیں عقل مند کہیں گے اسم مسمع میں مقید نہیں ہوتا ہاں مسمع اسم میں مقید ضرور ہوتا ہے صرف یہ ہی عبداللہ نہیں جتنے بھی بندے ہیں عبداللہ ہیں ہاں یہ اسم کے اعتبار سے اسم مقید ہو گیا اسی طرح سرات مستقیم ہمارے ادارے میں مقید بلکل نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا ادارہ سرات مستقیم سرات مستقیم میں مقید ہے اور اس بات کی تمہیں نہیں سمجھ ابھی تم بچے ہو تمہارے دودھ پینے کی دن ہے پڑھو تم کچھ سمجھو پھر بات کرنا تمہارے بڑے نہیں بات کر پائے ان کو کوئی باتیں نہیں آئیں اب تم اٹھے ہو شہید ہونے کے لیے اور شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے اور اپنی قربانی دینے کے لیے اور تجھے پتا ہے جس جنور کی عمر پوری نہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی لہٰذا تم بچے ہو دودھ پیو ابھی عالم کی توہین کے بارے میں تم نے فتاوہ عزیزیہ پڑھا کہا جی دیکھو عالم کی توہین سے کیا ہوتا ہے آپ عالم کی توہین کر رہے ہیں تو میں زیادہ تشریحات کی طرف نہیں جاتا تمہاری رسائی فتاوہ عزیزیہ تک سہی کیونکہ ہم فکر رضا والے ہیں اور حضور مفقر اسلام کنزل علامہ ہمیں فکر رضا کے درس دیتے ہیں تو ہم تمہیں فتاوہ رضویہ سے دکھا سکتے ہیں کہ عالم کی توہین کا کیا مسئلہ ہے اور وہاں پر کیا حکم لگتے ہیں لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں شاید تجھے ان باتوں کا پتہ نہ ہو وہ یہ کہ ہم نے کس عالم کی توہین کی ہے لیکن جن علماء کے بارے میں تم نے الفاظ بولے ہیں اور جن کی تائد میں تم بول رہے ہو انہوں نے بولے ہیں اور جو جو الفاظ بولے ہیں اور جو نجی محفلوں میں انہوں نے کہے ہیں اگر یہ ہم عوام کے سامنے رکھے نا تو فتاوہ عزیزیہ فتاوہ رضویہ شریف اور دیگر فتاوہ جا جو عالم دین کی فیور میں اور عالم دین کی توہین کے بارے میں احکام ہیں وہ سارے کے سارے آپ پر مرتب ہوں گے ہم پر نہیں تم سب کی ایک ہی روش ہے بات کدر کی ہوتی اٹھا کے کدر لے جاتے ہو وہ جی ان کے استقبال پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں آپ کے استقبال پر پھول نچھاور نہیں ہوتے ان کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے آپ کے پاس تعداد انہیں اس لئے آپ ان کے خلاب بولتے ہیں بات پھولوں کی نہیں بات اصولوں کی ہے بات استقبال کی نہیں بات استدلال کی ہے بات تعداد کی نہیں بات اخلاص کی ہے میاں ذرا اس پہ غور ضرور کرنا اور پھر ایک بات یاد رکھنا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چورن کی رخوالی ہے کم از کم میرے امام کا کلام تو صحیح پڑھ دیتے ہیں